موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ فاسٹ انسیٹوٹ کی جانب سے میں ہوں اسامہ بن اشد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ ٹیٹوریلز آج ہم ایک نیو سافیس سٹارٹ کریں گے اس کا نام ہے مائکروسوفٹ ایمیس آفیس ورڈ اور ورجن ہے اس کا 2007 تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس آفیر کو اوپن کرنے کے لیے ونڈوز کے اندر جائیں گے ٹھیک ہے سٹارٹ مینیو کے بٹن کے اندر سٹارٹ مینیو میں جانے کے بعد یہاں پر آکے باس آ رہا ہوگا ایمیس آفیس ٹھیک ہے جب آپ یہ ایمیس آفیس چول کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کے باس ایمیس آفیس آ رہا ہوگا ایمیس آفیس کو آپ جسٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ نے سلاک کرنا ہے مائکروس آفیس ورڈ 2007 تو یہ دیکھئے یہ سکین کے پر جو ہمارے باس شو ہو رہا ہے یہ ہے مائکروس آفیس ورڈ 2007 اس کے بارے میں تھوڑا دنسلی دیکھتا ہوں کہ یہ جو سوفیر ہے بسی لئے یہ سوفیر جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن سوفیر ہے اس کے پر ملتے ہیں ڈاکومنٹس لائک سی وی لیٹرز اپویکیشن اور ایندار ڈاکومنٹس بغیرہ اور جتنا بھی فائل ورکنگ بغیرہ کیا جاتا ہے وہ سارا اس کے اوپر کیا جاتا ہے میل ڈرافٹنگ اس کے اوپر کی جاتی ہے مدد جتنا بھی کچھ ٹائپنگ بغیرہ کا ورک ہے سارا وہ اس سوفیر کے ذریعے کیا جاتا ہے تو سب سے اوپر جو آپ یہ بار دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین کے اوپر یہ بار کلاتی ہے ٹائٹل بار ٹائٹل بار کے اندر جہاں ہم کوئی فائل سیف کرتے ہیں جو فائل کو جو بھی نام دیتے ہیں وہ نام یہاں پر شہ جاتا ہے ٹائٹل بار ٹائٹل بار کے بعد یہ ویلی بار جو آپ دیکھ رہے ہیں تین بٹن یہ کلاتی ہے مینیو بار ٹائٹل بار یہ سارے منیوز ہیں اس کے ہم دیکھیں گا ہستا 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 اس کے نیچے بار دیکھ رہے ہیں یہ بار پوری کلاتی ہے ٹول بار اور اس کا نام ہے ریبن اس کو ریبن کاتا ہے ویسے اوپر جہاں شوٹ میں ٹول بار بھی کہا جاتا ہے اس کے نیچے جاتے ہیں آپ تو یہ دیکھیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ یہ کلاتا ہے اس کا رولر ٹھیک ہے یہاں سے آن آف ہو جاتا ہے تو یہ بسیکلی جو ہے وہ پیج کی سیٹنگ کیلئے استعمال کیا جاتا ہے یہاں کے دا کہ جہاں پیج آؤٹ پڑھیں گے تو اس میں مدل جائے کس طریقی سے اس کا استعمال ہو اور کیا سیٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک اس کے بعد جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے آپ کے پاس پورا پیج ٹھیک ہے وہ یہ جو بلنگ کر رہا ہے یہ کلاتا ہے کرسر جہاں پر یہ کرسر موجود ہوگا وہاں سے آپ جائے ہو جو بھی ٹیز لکھنا چاہتے ہیں وہاں سے وہ ٹائپ کر دے گا جیسا کہ آپ نے اپنے موبائلز کے اندر بھی دیکھا ہوگا میسیج کے اندر یہ بلنگ کر رہا ہوتا ہے اس سے دیکھیں یہ سکرول بار ہے یہ آپ کا پیج دکھاتا ہے کہ آپ کے بعد کتنا بڑا پیج ہے دیکھیں ایک ہمیں کی تو ا angry موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پیج لے سکتا ہے اسٹیٹس بار کفرک KIỡ کی اٹھا ہے یہ کل تک کلру بار ہواک سکتا ہے اس چیٹس برatی ہے مجھے میں بات ر關係 jا زیرا ہو جوادی پر كتنا لیاaka اور بہت سا جیزوں کا سٹیٹس آپ اوپن بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے پاس پیجز آ رہے ہیں سارے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس جو حصہ ہی ہے اس سے آپ کا زوم کا حصہ آتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ پیج کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں میں زوم کر رہا ہوں زوم ان شورٹ کٹ کی جو ہے اس کی وہ ہے کنٹرول دبا کر ماؤس کو سکرول کر رہے ہیں آپ کنٹرول پریس کر لیں کیبورٹ سے دبا کر رکھیں اور ماؤس کے بیٹ میں جو سکرول ہوتی ہے ٹھیک ہے آفس بٹن کے اندر نیو اوپن سیف سیو ایز و کلوز کے کچھ اس نے بیٹن دیئے میں ٹھیک ہے بھاگی کی رسکنزیں باد میں کریں گے ابھی ہمارے بار جو مین ہے وہ ہم پانچ کرتے ہیں کیونکہ ہماری پہلی کلاس ہے تو ہم فائل کو جو ہے وہ بند کرنا کھولنا سے کیا طریقہ سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے بعد تین بٹن دیئے میں یہ تین بٹن کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا یہ بٹن جو ہے وہ بسکلی کیا ہوتا ہے کہ سوفیئر سے کلوز کر دے گا اگر میں اس کو کلک کروں گا تو اسے میرا پورا سوفیئر بند کر دے گا اس سے کیا ہوتا ہے میرا سوفیئر ریسٹور ہو جاتا یعنی کہ میں چھوٹا کر سکتا ہوں حساس آدمی سکرنگ پر کوئی کام مجھے کر رہا ہوگا تو میں ایزیلی وہ کام بھی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ یہ جو بٹن ہے میرا یہ کلاتا ہے اس سے میں اپنے سوفیئر کو منمائز کر سکتا ہوں وہ ٹاس بار کے اندر سلا جائے گا ٹھیک ہے اب آتے ہیں یہاں پر آپ سمجھ لیں کہ میرا پاس میرا پیج پر لکھا اور یہ پیج میں لئے بیگار ہے مجھے پورا سوفیئر بند نہیں کرنا صرف یہ جسٹ یہ پیج بند کرنا ہے تو میں جاتا ہوں آفس بٹن گیا تو اور یہاں دیکھیں یہاں پر کلوز کا بڑنا کو نظر آ رہا ہوگا اس کلوز کے پر آپ کلک کریں ٹھیک ہے نیو کھولنا ہے نیا پیج چاہیے اس کی شورٹ کٹ کی ہوتی ہے کنٹرول این ٹھیک ہے نیو پر کلک کرتے ہیں یہ پیج آگیا بلینک ڈاکومنٹ میں کلیٹ کریں گے کھل گیا دیکھیں میں شورٹ کٹ کیس کرتا ہوں یہ میں نے کیا کنٹرول ڈبلیو پیج بند ہو گیا یہ کنٹرول این یہ میرا پیج اوپن ہو گیا اس طریقے سے اب مجھے یہ پیج کو سیب کرنا ہے ٹھیک ہے تو save اور save as کے اندر میں ڈیفرنس دیکھتا ہوں save اور save as کے اندر ڈیفرنس دیکھتا ہوں میں اپنا name ڈیفرنس کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے سامنہ بے فارس انسٹیوٹ لگ دیا اب یہ فائل جو save کرنی ہے میں نے یہ فارس انسٹیوٹ کے نام سے save کرنی ہے تو میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو save اور save as کے اندر کیا ڈیفرنس ہے دیکھیں جب بھی ہم کوئی document پہلی بار save کرتے ہیں تو وہ document جو کیا ہوتا ہے save as ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس document کو save کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں اس کو save بھی کروں گا تب بھی کیا کرے گا save as ہی کرے گا یعنی کہ پہلی مرتبہ جو بھی document save کیا جاتا ہے آپ کو بھی document کہیں بھی کوئی بھی file save کر رہے ہوں گے جو وہ فرس ٹائم save ہو رہی ہوگی تو وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے save پر کلک کریں یا save as پر کلک کریں کھلے گی کیا window save as کی دیکھیں میں اس کے بعد save پر کلک کرتا ہوں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے window کونسی کھول کے دی مجھے save as کی کیونکہ یہ document میرے پاس پہلے دفعہ save ہو رہا ہے کل میں آپ کو بتایا تھا دیکھیں کہ documents کے اندر یہ دیکھیں آپ documents میں save ہو رہی ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی جگہ ہم file کو نام نہیں دیتے اور جگہ نہیں دیتے تو یہ by default کیا کر دیئے my document میں save کر دیتا دیکھیں یہ document میں جا رہی ہے file اگر میں اس کو بتاؤں گا اور ہم نے save کر دیا تو یہ my document میں save کر دے گا اور دیکھیں کہ جو پہلا آپ کے document کا جو پہلا letter ہوگا جو پہلا word ہوگا اسی word کو اس نے پہلے لین کے word کو آپ کا file name بھی بنا دیا تو میں اس کو بتا ہوں کہ میں نے اس کی location desktop select کر لی اور file کا نام اسامہ بنرشد ہی رہنے دیا پھر میں اس کو save کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس نے title bar کے اندر دیکھیں اسامہ بنرشد microsoft word لکھ دیا کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نام یہ file جو ہے اسامہ بنرشد کے نام سے file save ہے میں سوشی کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسامہ بنرشد کی file یہاں پر یہ file اسامہ بنرشد کی سیاں پہ save کر دی اگر میں نے اس کو desktop پہ save نہ کرتا اور document میں کرتا تو یہ direct my document میں جا کے save ہو جاتی clear اب میں اسے اسامہ بنرشد کے بعد لکھ دیتا ہوں سایلیف ٹھیک ہے teacher اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ teacher والی file اسی file پہ save ہو جائے تو میں خالی اس کو save کروں گا ٹھیک ہے میں نے خالی اس کو save کیا تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ یہ اسامہ بنرشد نے file کھولی تو اس نے اس کو save کر دیا ٹھیک ہے اسامہ بنرشد والی file پہ اس نے اسی teacher کو save کر دیا اب میں چاہتا ہوں کہ teacher کے ساتھ جا ہے وہ میں نے لکھا 123 اب میں چاہتا ہوں 123如果你 لکھا یہ الگ سے ایک فائل بنا کے save کر دے تو اب میں اس کو save کروں گا تو یہ اسامہ بناشرد والی ہی فائل پر اس والی فائل پر ہی save کر دے گا لیکن میں اس کو بولا کہ save as کرو تو ہم اسے دوبارہ پوچھے گا کہ کیا آپ اسامہ بناشرد پر ہی save کرنا چاہتے ہیں نہیں میرے دو نا اسامہ بناشرد 123 پر desktop پر اس کو میں save کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے save کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک فائل میرے پاس آگئی ہے اسامہ بناشرد کی جس کے اندر اسامہ بناشرد teacher لکھا ہوا ہے اور دوسرا لکھا ہوا ہے اسامہ بناشرد 123 ٹیک تو اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں آگے کہ ہمارے پاس save اور save as کے اندر یہ ڈیفرنس ہے کہیں بھی آپ نے save اور save کرنی کی فائل تو یہ save اور save as ہو جاتی ہے save کی shortcut کی جو ہے ctrl s اور save as کی جو shortcut کی ہے وہ ہے f12 ٹیک ہے function keys کے اندر سے f12 آپ پرس کرتے ہیں تو آپ کے پاس save as کی window کھلتی ہے ctrl s جب ہی ہوگا جب آپ کی فائل save ہو جگی ہوگی اگر آپ پہلی مطلب کو بھی فائل کریں گے ctrl s کریں گے تو اسے بھی save as کا menu ہی open ہوگا ٹیک ہے